احمد والا مہینہ اسپیشلی اس کو کہا اور یہ کہا کہ فَلَا تَظْلِمُ فِيهِنَّا اَنفُسَكُمُ سبحان اللہ کہ تم لوگ ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو ظلم کبھی بھی روا نہیں ہے کبھی بھی نہیں کر سکتے ظلم کسی بھی دن کسی بھی مہین ہے لیکن خاص ان مہینوں میں تو ہمیں اور زیادہ اٹینشن میں رہنا ہوگا ان مہینوں میں اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا دشمن ہے جسے ہم شیطان کہتے ہیں وہ ان مہینوں میں ہمیں زیادہ بھرکا سکتا ہے یہ بڑی کھلی بات ہے کہ جب کسی خاص مہینے میں کسی چیز سے روکا جائے تو مطلب اس مہینے میں ان چیزوں کے امکان زیادہ ہے زیادہ سنبھاونا ہے ان چیزوں کی جس سے روکا جائے ہمیں اور الٹ رہنے کی ضرورت ہے اور سعودھان رہنے کی ضرورت ہے ظلم اپنے اوپر ظلم کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ تلوار لے کے کھڑے ہیں کسی کو مار رہے ہیں ڈنڈے سے مار رہے ہیں گھر سے نکال لیں ہم جو بھی گناہ کر رہے ہیں یہ ظلم ہے ان مہینوں میں میں گناہوں سے اور رکھا گیا تو ہمیں ان مہینوں کے دن اور رات میں اور زیادہ ہوشیہ رہنے کی ضرورت ہے اب کیسے ہم گزارے دن اور رات دن کے بارے میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظلم سیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزیں مہرم کے مہینے ہیں سبحان اللہ سبحان ماشاء اللہ بہت سے لوگ روزے دار ہیں جو سیری کھائیں گے روزہ بھی رہیں گے لیکن جو تس دن پندرہ دن نہیں رہے پاتے زیادہ نہیں رہے پاتے تو کم سے کم وہ آشورہ کا ایک روزہ اور اس سے پہلے ایک یا اس کے بعد ایک ضرور رکھیں بڑی فضیلتیں ہیں اس کی تو یہ دن ہمیں کیسے گزارنا ہے رمضان کی طرح گزارنا ہے رات کیسے گزارنا ہے تو کسی کی مت سنو فلا عالم کیا کہہ رہا ہے فلا مشاہد میں سے جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں فلا مبلد کیا کہہ تم یہ سمجھ لو کہ جس چیز کی حفاظت کے لیے حسین اپنی گردن کٹا دے اپنے گھرانے کو لٹا دے مقصد شہادت یہ ہے یاد حسین کہ تم شہادت کے مقصد کو یاد ہو دوستو صرف تم تم بڑے بڑے لنگر کرو بڑی بڑی سجاوٹیں کرو بڑی بڑی مجلسیں کرو اچھی چیز ہے منع نہیں لیکن ان سب کے بیچ جو حسین کی شہادت کا مقصد تھا اس پر تم نے کان نہیں دھرا تو یہ سب بیکار ہے بے شک بے شک انخلاب ہمارے اور آپ کے اندر تب پیدا ہوگا ہم سچے حسینی اس وقت کہلائیں گے ہمارے نعرے یا حسین میں طاقت اس وقت پیدا ہوگی جب ہم امام حسین کے نقش قدم پر چلتے نظر آئے بے شک اور امام حسین کی شہادت کا مقصد صرف اور صرف شریعت کے قانون کی حفاظت بے شک بے شک ایک ہی مقصد تھا اور کوئی بات نہیں تھی ننے ننوں کو قربان کر دیا اپنے پورے گھرانے کو آج تک چودہ سو سال سے لے کر راشتہ پر آس سے قیامت تک ایسا خاندان نہیں ملے گا کسی کو اپنے پورے گھرانے کو امت کی بچانے کے لیے لٹا دے ایک ہی مقصد شریعت کی حفاظت تو اب ہم دن گزارے یا رات گزارے اگر کہیں بھی شریعت کے قانون کی مخالفت ہوئی تو ایسے کسی جشن کسی عرص کسی جلوس کسی جلسے سے امام حسین پہ کسی نہیں ہوں گے بڑی پتے کی بات ہے آسان بات ہے زیادہ اس پہ بحث کی ضبرت نہیں تم شریعت کے بارے میں پوچھو تم جس طرح سے قدم اٹھا رہے ہو جس طرح سے چل پھر رہے ہو جس طرح سے رات گزار رہے ہو دن گزار رہے ہو کیا رسول اللہ کی شریعت اس کی اجازت دیتی اگر شریعت اجازت دیتی ہے تو کرو شریعت اجازت نہیں دیتی ہے وہ تمہیں رکنا پڑے گا پھر وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ محبت میں کیا جارہا یہ چاہت میں کیا جارہا یہ عشق میں کیا جارہا کسی عشق کسی چاہت کسی محبت کی کوئی ویلو امام حسین کے نزدیک نہیں ہے اگر شریعت کے قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس لئے دوستو ماشاءاللہ آپ کا بہت سمجھدار اور ایسا نہیں ہے بابند شریعت بھی آپ چاہتے ہیں عمل کرنا تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں ان نوجوانوں میں جو آج ہیں موجود ان بزرگوں کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی ہے آپ نہ جانے کتنے ابھی آپ کے پیچھے سے گزر گئے کسی نے پیچھے مڑھ کر دیکھا میں یہی غور کر رہا اگر ایک زمانہ یہ تھا کہ سنانے والے سننے والے دس بارہ ویٹے رہتے تھے باقی سب کسی کے پیچھے بھاگا کرتے تھے اب یہ چینجنگ آئی ہے دیکھا کئی بار آوازوں کے ساتھ گزرا ہے قافلہ مگر یہ سچے حسین ہی اس طرف نعرہ تکفیر نعرہ نسال عظمت اہل بی حضور حسن میاں صاحب کی بلا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ امہ محترم انشاءاللہ تعالیٰ ایک عظیم و شان خطاب آپ کے سامنے پیش کریں گے آٹھ تاریخ وہ اللہ نے چاہا تو وہ خطاب ہوگا اللہ تعالیٰ فیضانِ انیس الرحمن کمیٹی کے ہر فرد کی اس کوشش کو اور قوت عطا فرمائے اور پورے چبلپور میں اس قسم کا ماحول پیدا ہوا آنے